میاں نام فائی محبوب ہے میں ایک ایسی سی ای میمبر ہوں اور ایک ملٹی نیشن میں ایز ای مینجر فائنانس ان ٹیک سیشن کام کر رہا ہوں آج کا جو لیکچر ہے اس میں جو بیسیک ایک لوجیکل کونسپٹ ہے کہ جو کریڈ لاؤس ہے وہ کتنی پیریڈ تک اور کس سیچویشنز میں اور کس رول کے مطابق ہم نے اس کو رٹین کرنا ہے کتنے پیریڈ کے لیے کری فاورٹ کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے اجسٹ کرنا ہے تو جیسے ہم نے آرڈی جو سیکشن تھا وان فورٹی سیون اس میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ابھی کافی لوگ کافی ٹیکس پیر کو نوٹس بھی ریسیو ہوئے کہ آپ نے ایڈوانس ٹیکس پی کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے دو تین لیکچر بنائے کہ کون سے کون سے جو ٹیکس پیر ہیں وہ لیجیبل ہیں فار ایڈوانس پیمنٹ ٹیکس کی پیمنٹ اور کون سے وہ جو ہیں وہ لیجیبل نہیں ہیں اور اگر جو لیجیبل ہیں تو اس کا ہم نے نوٹس کا رپلائی آن لائن کیسے سبمٹ کرنا ہے اور اس کو بڑی ڈیٹیل سے ہم آرڈی جو سٹوڈنٹ ٹراپر کلاسیز لے رہے ہیں انہوں نے بھی کافی ریٹیل سے یہ چیزیں آرڈی سڑھی کی ہوئی ہیں تو ایک چھوٹا سا کونسپٹ تھا کہ جو منیمم ٹیکس ہے سیکشن ون ون تھری کا اگر اس کا اگر جو ٹیکس ہے وہ ٹیکسیبل انکم سے زیادہ آئے تو ہم نے اس کو کس طرح فیوچر کے پیریڈ کے لیے اجیسٹ کرنا ہے کتنے پیریڈ کے لیے اس کو رٹین کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو کس اکسٹینڈ تک ہم اس کو رٹین کر سکتے ہیں اس سے پہلے ایک سیکشن ہے سیکشن ون ون تھری مینیموم ٹیکس ایک سو تیرہ اس میں یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی پہلے سب سے پہلے اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں یہ کس کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے تو یہ اگر تو کوئی کمپنی ہے تو اس کے اوپر تو رگارلیس آف دا ریبینیو ٹرنور کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس نے مینیموم ٹیکس پہ کرنا ہے لیکن اگر ادھر دین کمپنی ہے جیسے اے اوپی ہے یا بیزرس انڈویویویل ہے تو اس کے اوپر اگر اس کا لازٹ ٹیکس پیریڈ یعنی کہ 2013 سے 17 سے اگر کسی بھی پیریڈ میں اس کا جو ٹیکس ریبینیو ہے وہ 10 ملین سے اوپر ہے تو وہ لیجیبل ہے فار مینیموم ٹیکس تو اس کے اوپر جن کا جو ٹرنور ہے 2017 سے کے بعد جو ٹرنور ہے وہ کسی بھی پروسیڈنگ یئر میں ٹرنور سیوٹنور ٹین ملین سے اوپر ہے تو اس کو بری اس اپلیکیشن جو ہے وہ اپلائی ہوگی ورمن تھرٹین کی تو اس لئے بیسیک کانسپٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ کلیر نہیں تھے کہ ہمارے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس لئے میں نے جو لیکچس تھے اس میں بھی یہی بتایا تو آپ نے ٹین ملین کی جو کنڈیشن ہے وہ یاد رکھنی ہے اگر کمپنی ہے تو اس کے لئے وہ اس نے رگارڈلیس آف دا ٹرنور لیمٹ ہم نے اس پہ جو بینیموم ٹیکس ہے وہ کمپنی نے پی کرنا ہے اب کوششن ہی آتا ہے کہ ٹرنور جو ٹیکس ہے اگر ہم لاؤس میں بھی ہیں پھر بھی ہم نے ٹیکس دینا ہے اگر ہم پروفٹ میں بھی ہیں پھر بھی ہم نے ٹرنور کے ساتھ اس کی کیلکلیشن کرنی ہے تو اس میں تو ہر سچویشن میں ہم جو لاؤس ہے وہ بھیر کر رہے ہیں یعنی کہ اگر ہمارا پہلے ہی لاؤس ہے اس کے بعد ہم منیموم ٹیکس اس پہ اپلائی کر لیں تو مزید لاؤس ہو جائے گا تو کیا اس کو پر کوئی کنڈیشن ویلیبل نہیں ہے کہ ہم جو ٹیکس ہے جو کیڈل لاؤس ہے اس کو اڈیسٹ کر سکیں تو قرون کے اندر اس طرح کی ایک چیز ویلیبل ہے کہ اگر آپ کا لاؤس ہو تو آپ اس کو کیری فاروڈ کر سکتے ہیں لیکن سرٹن کنڈیشنز ہے تو اس سے پہلے اگر ہم وہ چیز اس کو سٹڈی کر لیں تو یہاں پہ ویلیبل ہے کہ ویر در ٹیکس پیڈ انڈر سب سیکشن ون یعنی کہ ون ون تھرٹین کی بات ہو رہی ہے اکسیر در ایکچول ٹیکس پیئیبل ایکچول کون سے ہے کہ نارمل جو ہمارا ٹیکس ہے یعنی کہ منیمم کے علاوہ اگر سلاب ریٹ ہیں یا ہمارا جو 29% کیس او کمپنی ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا یہ سارا اس نے ریٹ وارہ منشن کی ہے کہ اس ڈیویزن کے مطابق یعنی کہ فیوچر کے لیے وہ کیری فاروڈ ہو سکتا ہے انڈر دا آفر سیڈ پارڈ یعنی کہ جو ابھی ہم جسرز کر رہے ہیں اب یہ کتنے پیریڈ کے لیے کیری فاروڈ ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر اس پیریٹ میں ہم نے اس کو ہمارا کوئی لاؤس کریڈ لاؤس نکلا ہے تو اگلے فیوچر میں پانچ پیریٹ کے پانچ سال کے لیے ہم اس کو اجیسٹ کر سکتے ہیں اب اس کی ہم ایک ایک اگزیمپل کہ اس چیز کی انڈرسٹیننگ بیل کرتے ہیں کہ جو چیزیں اس نے کہیں ہیں ہم نے اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے تو فور اگزیمپل یہ میرے پاس ایک ڈیٹا ہے 2015, 16, 17, 18, 19 اور ابھی ہم ٹیکسیئر 2020 گئے ہیں تو ٹیکسیئر 2015 میں کیا ہوا کہ نارمل ٹیکس جو تھا وہ 14.5 تھا اس کیس یہ کمپنی کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کیونکہ ادھر دین کمپنی کے لیے بھی آپ نے سیہ میں یہی اپلائی کرنا ہے لیکن ادھر دین کمپنی کے لیے کیا ہوں گے سلایب ریٹ ہوں گے جو بزنس انڈیویل کے سلایب ریٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ تو ان کے لیے نارمل ٹیکس کیا ہو جائے گا یہاں پہ سلایب ریٹ کے مطابق لیکن کمپنی کے کیس میں یہ 29% ہے یہاں پہ اگر ہم منشن بھی کر دیں یہ 29% ہے یہ پچھلے پیریڈز میں کم تھا 2015 میں یہ 32 تھا پھر ہر پیریڈ میں یہ ایک پرسنٹ ریڈیوز ہوتا گیا ہے تو ابھی 2020 میں 29% ہے اس لیے ہمیں زیوم کرتے ہیں کہ جس کو میں 29 نہیں کنسیڈر کرتا ہوں لیکن ہر پیریڈ میں یہ ریٹ ڈیفرنٹ تھا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہ 17% ابھی الٹرنیٹر کارپلر ٹیکس ہے اے سی ٹی اس کو ہم بولتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے جی مینیمم ٹیکس پچھلے پیریڈز میں یہ کم تھا 1% تھا پھر 1.25 ہوا پھر 1.5 ہوا 0.75 بھی رہا ہے تو ابھی ہم کرنٹ پیریڈ کے جو ریٹ ہے اس کو زیوم کرتے ہیں کہ کرنٹ پیریڈ کے کیا ریٹ ہے تو الٹرنیٹر جو اگر پہلے سال میں ہم دیکھیں تو 14.5% جو تھا وہ نارمل ٹیکس تھا اے سی ٹی 5.6 ہے یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم پروپر کلاسیز میں سٹڈی کر چکے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے ریٹ اپلائے کرنے ہیں تو بھی میں اس کو پر نہیں جاؤں گا کہ ہم نے کیسے اپلائے کرنے ہیں میں صرف یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اے سی ٹی ہمیشہ مینجمنٹ پروفٹ کے اوپر اپلائے ہوتا ہے before any adjustment of admissible اور inadmissible اس کے بعد آتا ہے جی minimum tax 1.5% 23.3% 23.3 million اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی میں نے تو اپنی income کے اوپر tax دینا ہے جو کہ 14.5% 5 million مند ہے تو میں minimum tax دوں قانون یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھے minimum tax دینا ہے اب liability کیسے calculate ہوتی ہے کہ maximum of 3 normal tax اے سی ٹی اور minimum جو ان تینوں میں سے جو maximum ہے وہ ہم نے پی کرنا ہے تو ان تینوں میں سے maximum کونس ہے 23.3% تو ہمارے لئے کونسا payable ہو گیا 23.3 million اب ہم آگے کہ یہ differential یعنی کہ کتنا credit loss carry forward ہو سکتا ہے ایک چیز clear کرنے کے normal tax اور minimum tax کا جو difference ہوگا وہ ہم carry forward کریں گے ACT کے ساتھ اس کا comparison نہیں کرنا تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے کیا فارمول لگایا ہوگا ہے کہ 23 million minus 14.5 million تو میرے لئے یہ 8.8 ہے یہ carry forward ہو جائے گا کتنے پیلیڈ کے لئے 5 سال کی یعنی کہ succeeding 5 سال اس سال کے بعد اگلے پانچ سالوں کے لئے carry forward ہو جائے گا اسی چیز کے اگزمپل لیتے ہیں آگے اب میں نے یہاں پہ یہ لکھ دیا کہ جنیچے carry forward ہے تو net payable میں نے یہاں پہ کیوں لکھا ہے یہ اگلے سال میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیوں لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہوں کہ اگلے سال میں 18.5 million میرا normal tax تھا 7.8 million میرا ACT تھا اور میرا minimum tax آگیا 6.2 million اب میرا payable maximum کتنا ہو گیا ان تینوں کا maximum کیا بنتا ہے 18.5 million اب اس کیس میں میں نے کتنا pay کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے کیا 18.5 پہ pay کرنا ہے نہیں ایسے نہیں ہے میں نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے میرے period میں کوئی carry loss ہے جو adjustable against this liability ہے تو یہاں پہ میرے پاس 8.8 million پچھے period کا carry loss پڑا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا میں اس 18.5 میں سے 8.8 minus کر کے جو 9.7 کی figure ہے یہ میرے لئے payable ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جو carry loss پچھلے period کا ہے اس کو اگلے period میں adjust کرنا ہے کس کے against اگر میری جو maximum liability ہے وہ normal tax کیا ہے minimum کی نہیں آئے گی یعنی کی 18.5 کیا ہے گی یعنی کی normal tax اس کے بعد کیا ہوا 2017 میں میرا loss آ گیا اور یہاں پہ بھی ACTV loss ہے کیونکہ minimum tax آ گیا 31.6 million تو میرا maximum کتنا payable ہو گیا 31.6 million اب میں یہاں پہ آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ کوئی carry forward نہیں لکھا پہلے سال میں میں نے کیا کیا تھا 8.8 لیا تھا 23.3 کا اور 14.5 کا difference لیا تھا 8.8 لیکن اس period میں میں نے نہیں لیا کیوں نہیں لیا کہ اگر میرا profit ہوگا یعنی کی میری یہ figure جو ہے یہ profit میں ہونی چاہیے یعنی کی اس کو اوپر میرا tax ہونا چاہیے profit کو اوپر tax آتا ہے تو یہ negative میں figure نہیں ہونی چاہیے تو پھر میرا جو loss ہے carry forward ہوگا اگر میرا profit نہیں ہے loss ہے تو پھر میرا یہ loss carry forward نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس سال کو اب example لیں 2016 میں 18.5 ملین ہے جو کہ profit بنتا ہے یعنی کہ profit کے اوپر 29% ہم نے دیا ہے example ہے اب میرا loss تھا اور loss کے اوپر comparison کے لیے تو ہم نے calculate کرنا ہے کہ میرا کونسا maximum ہے تو اس case میں میرا maximum کونسا آگیا 31.6 ملین تو کیا میرا loss carry forward ہوگا credit loss جو ہے وہ نہیں ہوگا کیوں کہ قرون یہ کہتا ہے کا profit کے اوپر tax ہوگا تو اس کا اور جو minimum کا difference یعنی کہ اس case میں 23.3 جو minimum tax ہے اس کا اور جو normal tax 14.5 کا difference ہے وہ carry forward ہوگا اگر loss ہوگا تو carry forward نہیں ہوگا اب اگلے case میں ہم آگئے اگلے case میں آپ دیکھیں تو یہاں بھی آپ کے سامنے 55.7 ملین میری normal liability ہے 19.1 51.2 ملین minimum tax تو میرا payable کونسا آگیا 55.7 ملین تو سارے کا سارا pay ہو جائے گا net payable میرا یہی آ جائے گا ٹھیک carry forward میرا چکے ہے نہیں تو میں یہی pay کر دوں گا یہ جو figure ہے اگلے period میں کیا ہوا کہ میرا 2.3 ملین آگیا normal tax چھے لاکھ چھے لاکھ 50,000 جو ہے وہ میرا ACD آگیا اور میرا minimum tax آگیا 43.9 ملین تو payable کونسا ہوا maximum کونسا ان تینوں میں سے 43.9 ملین تو differential کیا نکلے گا differential اسی طرح 43.9 یعنی کہ جو payable ہے یعنی کہ جو minimum tax ہے اس کا اور 2.3 43.9 میں سے 2.3 ملین normal tax منس کر دوں گا میرا جو باقی differential ہوگا وہ کیا ہوگا carry forward ہو جائے اسی طرح میں 2020 میں آیا تو میرا 3.2 ملین normal tax 1.1 ملین 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 ایسی ٹی ہے اور 59.9 میرا turnover ہے تو میرا کتنا maximum کون سا tax ہوگیا 59.9 ملین اب میرا جو differential ہے وہ کیسے calculate ہوگا اسی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ minimum minus normal تو 56.6 million میرا differential amount آگی اب میرا carry forward جو mount ہے میری return میں جو کتنی mount آنی چاہیے وہ آئے گی current year یعنی کہ 56.6 million plus opening 41.5 million تو یہ mount ہوگی یہ کتنے period لئے carry forward ہو جائے گی یعنی کہ اس period سے پرسیڈنگ current period سے آگے جو 5 year تب تک amount carry forward ہوتی رہے گی تو اس طریقے سے آپ اس amount کو adjust کرنا ہے اس طریقے سے آپ اس کو adjust کرتے رہیں گے اور دوبارہ میں repeat کرتا ہوں کہ section 113 کی جو application ہے advanced text کے lectures میں ہم نے دیکھا ہو ہے لوگوں کو notice بھی receive ہو ہے اس کا reply کیسے بیجنا ہے اس کے بعد کس کے اوپر applicable ہے وہ ہم نے process کیا پھر دیکھا جی minimum text اگر جو turnover ہے وہ 10 million 2017 سے onward 10 million یا اس سے اوپر ہے تو بزنس ویال اور اوپی کے case میں تو پھر آپ کے اوپر applicable ہو گا اگر آپ company ہیں تو پھر آپ کے لئے by default یہ rule applicable ہو گا پھر ہم نے دیکھا کہ جس application کے بعد اس adjustment ہے لاؤس آئے تو اس کی adjustment کس کرنی ہے کتنے period ہوگا کس طرح سے ہم میرا نمبر منشن ہے اس بھی آپ ویٹس ایپ یا کال کر سکتے ہیں for further classes channel کو like کریں subscribe and share Thank you very much